اوزباللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے طاقتور ترین نام سے جس کا حکم اس پوری کائنات پہ چلتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائی اور بینوں آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ دشمن سے نجات کا اور اس سے بچنے کا ہے جو بھی میرا بھائی بہن اگر کسی بندے سے یا کسی بندے سے پریشان ہے کوئی بھی دشمن ہے چاہے وہ آپ کے کام والی جگہ پہ ہو یا آپ کے گھر میں ہو یا جہاں بھی مرضی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ والا عمل کیجئے گا اور یہ عمل کر کے امیل اللہ سے دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کا مو بھی بند ہو جائے گا اور اس کی ہر چال ناکام بھی ہو جائے گی اور آپ کی جان بھی چھوڑ جائے گی جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے میرا اور آپ کا اللہ وحد و لا شریک ہے اور میرے اللہ کی طاقت اور ہر جگہ پر میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور اسی کا حکم ہے اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں بغداد کا بازار تھا ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا تو ادھر سے ایک فقیرہ نکلا لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے تو دکاندار نے اسے دیکھا اور بڑی عدب سے اس کو بلایا اور کہا آپ یہاں پہ بیٹھئے اور بٹھانے کے بعد اس نے گرم گرم دودھ نکالا اور ان بزرگوں کو پیش کیا پینے کے لیے صبح کا موقع تھا اس فقیر میں وہ دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ اور فقیر آگے اپنے راستے پہ چل پڑا بازار کا منظر تھا آگے ایک فاہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گئے موسم کا لطف لے رہی تھی یہ جسرا ہلکی بھلکی کوئی بوندہ باندی ہو رہی ہو تو جیت چاہتا ہے کہ باہر نکلیں اور منظر کو دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی تو وہ دونوں سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہے تھے اور فقیر اپنی موج میں بزار سے گزرا تو لکڑی کے کھڑاؤں سے کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا اور اسی میں سے ایک چھیٹا اڑا اور عورت کے لباس پہ جا گرا اس کے پاس بیٹھا ہوا جو اس کا یار تھا اس کو بہت گسا آیا اٹھا اور اٹھ کے اس نے فقیر کے موپے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا فقیر بنے پھرتے ہو چلنے کی بھی تمیز نہیں ہے اتنا قیمتی لباس ضائع کر دیا فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک وہ خدا کی رضا پر راضی نہیں ہو جاتا بھلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھر جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا وہ کہنے لگا مالک تیری بھی عجیب شان ہے کہیں سے دودھ پلاتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے یہ کہہ کر وہ فقیر آگے اپنے راستے پہ چل بڑا تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چھت پہ جھانے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا سیڑی سے اور وہ سر کے بل گری اور چوٹ اس کو کوئی ایسی لگی کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تو وہاں پہ دیکھنے والوں میں شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بدعا دی تھی آسمان کی طرف مو کر کے تو یہ قیمتی جان چلی گئی فقیر ابھی بزار کے دوسرے کونے تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور لوگوں نے کہا تم فقیر بنے پھرتے ہو خوصلہ بھی نہیں رکھتے وہ کہنے لگے کیا ہوا تو لوگ کہنے لگے تم نے بدعا دی اور اس عورت کی جان چلی گئی تو وہ کہنے لگے فقیر واللہ میں نے تو کوئی بدعا ہی نہیں دی تو لوگ کہنے لگے نہیں یہ صرف تیری بدعا کا ہی کیا دھرا ہے لوگوں نے زد کی کہ تم نے کوئی بدعا دی ہے تو ایسا ہوا ہے جب لوگوں نے زد کی تو وہ فقیر کہنے لگا اگر تم سچی بات پوچھتے ہو تو میں نے بدعا کوئی نہیں دی یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے وہ کہنے لگے وہ کیا وہ کہنے لگا فقیر جب میں وہاں سے گزر رہا تھا میرے پاؤں سے چھیٹا اڑا اس عورت کے لباس پہ پڑا اور اس کا لباس خراب ہو گیا تو اس کے یار کو گسہ آیا اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی گسہ آ گیا بہت سارے لوگ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور حالت پرہ گندہ ہوتی ہے اور یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے دروازے پہ آئیں اور آپ انہیں دھکا دے دو لیکن فرمایا گیا کہ کبھی انہیں چھیڑنا نہیں اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کو پورا کر دیتی ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ میرے اللہ کی طاقت ہے اور میرے اللہ کا حکم ہے چلیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں چلتے ہیں آپ نے آج کے عمل اور وظیفی کی طرف یہ وہ دعا ہے جو میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑا کرتے تھے جب کسی سے خطرہ محسوس کرتے وہ دعا کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہم آپ کو کرتے ہیں ان کے سینوں کے درمیان اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے اس دعا سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو جو اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی میرے عزیز بھائی اور بہنوں قرآن میں اور حدیث میں دنیا کے ہر چیز کا حل ہے یہ میرا خود کا عزمائی ہوا ہے قرآن میں زندگی سے لے کر موت تک بھی ہے قرآن کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے یہ بہت بڑا علم ہے لیکن آج کا جو وظیفہ میں صرف یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی دشمن سے پناہ چاہتے ہیں اور اس کی زبان پہ تالہ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھا کریں کسرت کے ساتھ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی آپ اس دعا کو اول آخر ایک مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اس کے علاوہ کسی بھی ایک ٹائم پہ اس کو آپ ستر مرتبہ پڑھیں اول آخر دروشی پڑھنے کے بعد اور اپنے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پہ مو کے مقام پر آپ نے تین پھونکے مارنی ہے یہ والی دعا پڑھ کے یہ عمل کر کے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ دشمن کو بہت بڑا ہے اور بہت طاقتور ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی ایک کس مرتبہ پڑھ لیں چلتے پھرتے بھی پڑھیں اور بعد نماز شاہ صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیا کریں اس دعا کو بہت بڑی دعا نہیں ہے یہ چھوٹی سی دعا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے حالات ہوں آپ خوف زدہ ہوں تو سب سے بہتر یہ ہے جو میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے تو وہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور وہ خود ہی ظلیل و خوار ہوگا انشاءاللہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو ہر قسم کے دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرمائے آمین اس ویڈی کو لائک سبسکرائب اور شیئر زیو کیجئے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئے اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑے گا اس کا صحاب اس کا جلاب کو مجھے ہم سب کو ملے گا چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وزی فیر مل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ